بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین اگلے پانچ روز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان پانچ روز میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کا پاکستان کے معاشی مستقبل کا اور اس سے بردر کہ پاکستان نے دنیا بھر میں جو سروائیو کرنا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت گریل اس میں ہے جو ایف ای ٹی ایف جو دنیا بھر میں ایک فورس بنائی گئی ہے جو دہشتگردی اور ان کو مالی معاونت فرام کرنے کے لیے جو ممالک ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک فورس جو بنائی گئی تھی ایف ای ٹی ایف پاکستان اس کی گریل لسٹ میں ہے اور اب پاکستان نے بلیک لسٹ ہونا ہے یا پھر گریل لسٹ میں برقرار رہے گا یا پھر پاکستان گریل لسٹ نکل کر وائٹ لسٹ میں داخل ہوگا تو اس کا جو فیصلہ ہے اگلے پانچ روز میں ہونا ہے تو اس لیہا سے اگلے پانچ روز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تو اس کے حوالے سے اب بھارت میں صفح ماتم بپا ہے بھارت بہت زیادہ پریشان ہے اور مودی سرکار کی جو پولیسیاں ہیں اور ان کی جو حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے مودی کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت کی جو عوام ہے اور بھارت کی جو وہاں کی جو فیصلہ کن ادارے جو ہیں وہ اس وقت مودی پر سوالات اٹھا رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور عمران خان کی جو سفارتی کامیابی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وزیراعظم عمران خان اقتدار میں آئے ہیں ان کا ایک فوکس ہے اور وہ ان کا فوکس یہ ہے کہ انہوں نے بیرونی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط رکھے ہوئے ہیں اور سفارتی سطح بر جتنی کامیابیاں ہمیں اس گورنمنٹ میں ہمیں مر رہی ہیں تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی کیونکہ عمران خان کا جو فوکس ہے وہ وزارت خارجہ کے ترو جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشمیر کا ایشو ہوا تو اس وقت بھی عمران خان نے اپنی سفارتی کامیابی کے کی بل بوتے پر کشمیر کو ایک عالمی ایشو بنا کر کھڑا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو زبردست کام یہ کیا ہے کہ ہمیشہ جہاں بھی دہشتگردی ہوتی تھی اور بھارت جو تھا وہ ایک یہ بیانیاں بناتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشتگردی کرواتے ہیں پاکستان دہشتگردی کرواتے ہیں لیکن عمران خان جب بھی کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں جب بھی ان کی کسی سربرانے مملکہ سے ملاقات ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہو تو ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ مودی کا جو بیانک چیرہ ہے جو آر ایس ایس ہے اس سے وہ ان کو اگاہ کرتے ہیں کہ جو اصل دہشتگرد ہیں جو دہشتگردی اس پوری دنیا میں جو دہشتگردی پھیلانا چاہتے ہیں وہ مودی سرکار ہے وہ اس کا آر ایس ایس ہے تو اس حوالے سے مودی بہت زیادہ پریشان ہے اس کی جو چیخیں ہیں وہ بھی سمید دے رہی ہیں کیونکہ عمران خان نے اپنی سفارتی کامیابی کے بالب ہوتے پر جو ایف ایٹی ایف میں شریک ممالک ہیں ان کو اپنی حمیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں اور آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن ممالک نے حکومت پاکستان کو یقین دیانی کروائی ہے کہ ہم آپ کو ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں سپورٹ کریں گے اور اس بات پر جو ان ممالک کو ہم پاکستان کو گریل لسٹ نکالنے کے لیے اور بلیک لسٹ بچنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے تو ہم بات کر لیتے ہیں ان صحافیوں کی جو مودی اور اس کے وفادار ساتھی جو پاکستان میں بھی کچھ موجود ہیں ان کا بھی ہمیشہ ایک وطیرہ رائے کے بغض عمران میں جو کچھ بھی معاملات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ عمران خان پر اس کا نزلہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت عمران خان کی جو کامیابی ہیں جو عمران خان کی سفارتی سطح پر ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں اور وہ اسی کوشش میں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی کامیابی بھی ہو تو وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچاتے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے مودی کو خوش کرنا ہوتا ہے اور ان کے جو اجنڈا ہے کہ عمران خان ناکام ہو لیکن عمران خان اس وقت کامیاب ہو رہے ہیں اور امید یہ کی جاری ہے کہ جو ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہے اس اجلاس میں کہ پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالا جائے پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا جائے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو اجلاس کل شروع ہونے جا رہا ہے سولہ فروری سے یہ ایف ایٹی ایف کا جو اجلاس ہوگا یہ سولہ فروری سے اکیس فروری تک پیریس میں یہ اجلاس ہوگا اور ان پانچ دن میں یہ اس بات کا جیزہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اور کیا اقدامات کی ہیں غیر ملکی جو فنڈنگ جو موالی معاملات ہوتی ہیں ان سولتکاروں کو ان کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اور اس سے بڑھ کر جو منی لانڈریگ ہے اس کو رکنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں تو یہ سولہ فروری سے اکیس فروری تک اجلاس جاری رہے گا تو اس میں یہ فیصل ہوگا کہ پاکستان کو گریلیس سے نکالنا ہے یا نہیں نکالنا اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گریلیس میں شامل کیا گیا تھا اکتوبر دوہزار انیس میں جب اجلاس ہوا تو اس وقت پاکستان کو مزید وقت دیا گیا تھا کہ آپ مزید اقدامات کریں اور اس کے ساتھ دوہزار بیس میں جو اجلاس بیجنگ میں ہوا تھا فی ٹی ایف کا اس میں جو مین ڈیولمنٹ یہ ہوئی تھی کہ چائنہ نے پاکستان کی حمیت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے اس اجلاس میں بھی کہا تھا کہ پاکستان نے جو دہشتگردوں کے لیے ان کی خدمات ہیں جو اقدامات کی ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور دروس اقدامات ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو اس کے بعد پھر یہ اثار نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کو اب گریلیس سے نکالا جائے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شیف کی گورنمنٹ تھی جب پاکستان کو گریلیس میں ڈالا گیا تھا اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے مودی کی جانب سے کیونکہ جو مودی کی جو لوبی ہے وہ انٹرنیشنل لوبی وہ ہمیشہ اسی کوشش میں تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کریں لیکن تحال جو ہے عمران خان کی کامیابی کی بدولت وہ نکام ہوتے نظر آ رہے ہیں تو بیس جنوری دوہزار بیس میں جو چینہ میں اجلاس ہوا تھا اس میں چینہ کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کی حمیت کی تھی اور اس کے بعد اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اب یہ صورتحال ہے کہ یہ انتالیس ممالک پر مشتمل جو ایف ای ٹی ایف کے جو لوگ ہیں ان میں آپ پاکستان کو تین ووٹ درکار ہیں پاکستان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے اور اب پاکستان کو گریلیس سے نکلنے کے لیے تقریبا پندرہ ووٹوں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو درکار ہوں گی لیکن جو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان پور اعتماد ہے پور امید بھی ہے اور پاکستان نے ان تین ممالک کی جو حمایت ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان کو ان ممالک سے بھی یقین دیانی کروائی گئی ہے جن کا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جن میں سعودی عرب ہے ترکی ہے ملیشی ہے چائنہ ہے اور جو گولف کارپوریشن کانسل ہے امریکہ ہے یورپی یونین کے جو لوگ ہیں جو یورپی یونین ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے سفارتی سطح پر حمایت کا اعلان کیا ہے اور پاکستان کو بھرپور یقین دیانی کروائی ہے کہ ہم آپ کو ایف ایٹی ایف کے جلاس میں یہ سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کی اقدامات کو سرائیں گے تو اب یہ صورت حال ہے کہ جو پاکستان کو تین ووٹ چاہیے تھے بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے تو پاکستان کے پاس تقریباً اب پندرہ ووٹ ایسے ہیں پندرہ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو یقین دیانی کروائی چکے ہیں اور یقیناً اس کا جو کریڈٹ ہے اور اس کا جو یہ عمران خان کو جاتا ہے کیونکہ عمران خان نے اپنی سفارتی کامیابی کے بل بوتے پر موڈی کو تحال شکست دے دی ہے لیکن اس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ اس اجلاس میں ہونا ہے تو اگر ہم بات کریں جو ایف ایٹی ایف کی جو اقدامات تھے ان کا جو بیسک ایجنڈہ یہ تھا کہ منی لانڈری کو روکا جائے اور ساتھ دہشت گردوں کی جو مالی معاونت ہوتی ہے اس کو روکا جائے اور ساتھ ان کا جو میر ایجنڈہ یہ بھی تھا کہ جو بین الاقوامی مالیتی نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے ادارے کام کریں ان کی روک تھام کی جائے تو پاکستان نے ان تین اداروں میں ان تین سطح پر بھرپور طریقے سے کام کیا ہے اور اس کا جو اطراف ہے وہ آج ای ایم ایف بھی کہا رہا ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے بھی جو مختلف ممالک کے جو سربراہن ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں جس کی حالیہ مثال آپ کو کل ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے بھی آئی کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی رجب طیب اردوان نے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ہیں پاکستان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈالرنڈ ٹرم انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پاکستان کے جو ہیں وہ حسلہ کن ہیں حسلہ اجزاء ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی پوزیٹیو جو پاکستان کے حق میں چیزیں جاتی ہیں لیکن جو اقدامات پاکستان نے کی ہیں اگر وہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے پچھلے ایک سال میں کال اندم تنظیموں کے خلاف سخت قسم کی کاروائی کی ہے ان کے جو آفیسز ہیں وہ بند کی ہیں ان کو جو غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے وہ بند کی ہے تو جو طالبان کے علاوہ پاکستان نے حکانی نیٹورک فلاہ انسانیت اور جماعت و دعوی کے جو آفیسز وغیرہ تھے اور اس کے ساتھ کافی ساری ایک لمبی لسٹ ہے جو پاکستان نے جو کال اندم تنظیموں پر پابندی لگئی ہے ان کے خلاف کاروائی کی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں اور پاکستان نے اب جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایمیج ہے وہ اب ایک پیس کا ایمیج جا رہا ہے پاکستان پور امن ممالک کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے آپ کو یورپ کے کچھ جو پیچھے جنو ایک ایڈوائزری کانسل نے جو کہا تھا کہ پاکستان آپ پور امن علاقہ ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں تو امید یہ کی جاری ہے کہ پاکستان گریل لسٹ سے بھی نکلنے میں کامجاب ہو جائے گا اس کے ساتھ جو بڑی ڈویلمنٹ یہ کی ہے جو حافظ سعید کے بارے میں جو الزام تراشی کی جاتی تھی بھارت کی جانب سے اور ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ حافظ سعید کے بارے میں تو اس کے خلاف بھی پاکستان کی عدالتوں نے بھی کاروائی کی ہے اور اس کے دو مقدمات میں ان کو گیارہ سال کی سزا سنائی ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی گورنمنٹ نے مدارس کو قومی دارے میں بھی شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور جو مدارس سے ان کو قومی دارے میں شامل بھی کر لیا گیا ہے اور ان کا جو نصاب ہے اس میں بھی رد و بدل کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی گورنمنٹ نے ایک اور قدم یہ بھی اٹھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں منی لانڈرنگ کے خلاف جو پاکستان اقدامات کی ہیں تو اس کی بھی آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ پچھلے ایک سال میں کوئی ایک ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ پاکستان سے بیرون ملک منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان سے پیسہ بیرون ملک بھیجے جا رہا ہے تو یہ ہیں وہ عمران خان کی کامیابیاں عمران خان کی سفارتی سطح پر کامیابیاں اور جو اصلاحات عمران خان لے کر آ رہے ہیں انداروں میں تو اس کے بلبوتے پر اب دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ عمران خان کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ پر اعتماد کرتے ہیں تو یقینا اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نتائج نکلیں گے پاکستان جو ہے وہ اب دنیا پاکستان کو ایک امن کے طور پر دیکھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر جو ایک سپر پاور ملک ہے امریکہ وہ اب پاکستان کو ایک ایمبیسیڈر کے طور پر دیکھ رہا ہے کوئی پیس ایمبیسیڈر کے طور پر کیونکہ جب بھی ایران کا کوئی اشیو ہو جا سعودی عرب کے درمیان سالسی کا کردار ہو تو وزیراعظم عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں تو یہ وہ چیزیں تھیں یہ جو ڈویلمنٹ ہو رہی ہیں کہ اگلے پانچ روز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں لیکن یہ پاکستانی عوام کے لیے تو خوشخبری کی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن مودی سرکار اور اس کے جو وفادار ساتھی ہیں پاکستان میں کچھ صافی ہیں ان کے لیے یقیناً ایک پریشان کن صورتحال ہے پریشانی کی بات ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے حماد حضر کی سربرائی میں وہ اب پیریس پہنچ چکی ہے وہ انہوں نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں تو یقین یہ کیا جا رہا ہے اور امید یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے سے بھی بات جائے گا اور دوسری ہماری اطلاعات کچھ یہ بھی ہے کہ پاکستان گریل لسٹ سے بھی نکلنے میں کامجاب ہو جائے گا تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں ڈویلمنٹس ہی جو ہم نے آپ کے سمجھے رکھنا چاہ رہے تھے تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ جو بھی آگے ڈویلمنٹ ہوتی ہے اسے آپ کو گاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ